موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستین آپ آج کی میری ریسیپی ہے کرسپی فرائٹ چکن کی جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریے بلکل کیف سی میکڈانلڈز اور جتنے بھی فاسٹ فوڈ ریسیپی ان کی ریسیپی کی طرح بلکل بیسی ہے باہر سے بہت کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ اور جوسی چکن ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کی ریسیپی میں نے کس طرح سے اس کو تیار کیا ہے اور اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ باہر کی چکن کو کھانا بھول جائیں گے گھر میں ہی بنائیے سواب ستر طریقے سے اور اپنے بچوں کو کھلایے اور خود بھی انجوائے کیجئے تو چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف لیورس کرسپی فریڈ چکن بلانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ ڈاک سویا سوس لیا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ وائٹ وینہگر 1 ٹی سپون کرش چلیز 1 ٹی سپون سالٹ اور یہ ہے کرسپی فریڈ چکن مسالہ جو کہ میں نے 1.5 ٹی سپون لیا ہے ٹی بل سپون لیا ہے اور یہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے میں نے اور یہ 2 ٹی بل سپون ملک ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ملک آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ کا پیسٹ یہ پتلا نہ ہو بلکل جو ہے وہ لیکویڈی شیپ میں نہ ہو تھوڑا سا تھک ہو جو کہ اس پہ اسٹے کر سکے آپ کے چکن پیسز پر یہ میں نے ہوم میڈ چلی گارلک سوس اس میں ایٹ کیا ہے جو کہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا تھا اور بہت ہی زبردست چلی گارلک سوس ہے یہ انشاءاللہ دالہ اس کی ریسیپی بھی جلد ہی آپ کو بتاؤں گی اب اس مسالے میں میں نے ساری ساری جو ہے وہ چکن کو کوٹ کر لینا ہے ایک ایک پیس کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کر لے اس مسالے میں اچھے کرسپری فرائٹ چکن مسالہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں چکن پارڈر چکن پارڈر کے ساتھ آپ اس میں جو ہے وہ چکن کیو اور گارلک پارڈر ایٹ کر سکتے ہیں اگر گارلک پارڈر بھی ایٹ نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ یوز کر لیجئے اس کو لیسن کو پیس کے اس کا پیسٹ ڈالیجئے 1 تی سپون یا 1.5 تی سپون آپ اس میں ایٹ کر لیجئے اور اگر آپ کے پاس یہ مسالہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا نمک میرچ کا ریشو جو ہے وہ انکیز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے نارمل رکھا ہے کیونکہ اس مسالے میں بھی نمک میرچ ہوتا ہے اب اس میں اچھے طریقے سے ہر مسالے کا تمام پیسٹ کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے اب اس کو دو گھنٹی کے لیے میں میرینیشن کے لیے رکھ دوں گے فریج میں کرسپی فرائٹ چکن کی کوٹنگ کے لیے ہم تیار کریں گے اس کی کوٹنگ کوٹنگ تیار کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ 1.5 کپ میدہ لیا ہے اللہ پرپس فلور 1.5 کپ اس کے بعد میں نے اس میں وہی کرسپی فرائٹ چکن کا مسالہ اٹھ کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ مسالہ نہ ہو تو جیسے اسی جیسیل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس میں چکن پاورڈر اٹھ کر سکتے ہیں نمک پرچ کے ریشو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چکن کیوب بھی جو ہے وہ میش کر کے اٹھ کر سکتے ہیں اور گارلک پاورڈر اٹھ کر سکتے ہیں اس میں میں نے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اٹھ کیا ہے 1.5 ٹی سپون سالٹ اٹھ کیا ہے اور یہ اب میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں فوٹ کلر اورنج فوٹ کلر جو کہ اس کے کلر کو انہینس کرے گا آپ چاہیں تو نہ اٹھ کیجئے بس اس کے کلر کی وجہ سے میں نے اس میں یہ اٹھ کیا ہے تاکہ ہمارا کلر بہت اچھا سا اور برائٹ سا کلر اس میں ہمارا آئے اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے مکس اپ کرنا ہے تاکہ جو جو مسالے ہم نے میدے میں اٹھ کیے ہیں وہ اچھے طریقے سے پورے میدے میں مکس ہو جائے یہ دیکھئے دو گھنٹے مرینیٹ ہوئے ہو گیا ہے چکن کو اب ہم ان تیسیز کو اچھے طریقے سے میدے میں کوٹ کریں گے اور کس طرح سے کوٹ کریں گے کہ ہمارے کرمز کریئٹ ہو جائے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے ایک پیس کو لینا ہے اور پورا کبر کر دینا ہے سب سے پہلے میدے میں پھر ہم نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ پریس کرنا ہے میک شور کہ آپ اس کو اس کو تھوڑا سا ایکسس اس کا میدہ نکال کے ہم نے یہ پانی میں اس کو ڈال دیا دیکھیں پانی یہ نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے یہ ٹیپ وارٹر ہے نورمل ٹیمپریچر پر پانی ہے پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے وہی پروسس کرنا ہے ہم نے میدے کے باول میں اس کو ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے اور پھر پریس کر کر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوٹنگ کو فکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے کوٹنگ کو فکس کرنا ہے اس میں اچھا ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ یہ جو آپ میدے کی کوٹنگ بنائیں گے یہ گہرے باول میں بنائیے گا کسی فلیٹ جو ہے وہ بیس والے باول میں یا کسی پلیٹ میں مد بنایے گا کیونکہ ہمیں میدے کو اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے ملکل صحیح طریقے سے آپ اس میں اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کریں کہ یہ کرمز جو ہیں اچھے طریقے سے کریئٹ ہو جائے یہ دیکھئے نظر آرہے آپ کو کرمز اب ہم نے اس کو ڈیپ فرائے کر دی رہا ہے ڈیپ فرائے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کا تیل اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے تیل کو پہلے اچھے طریقے سے گرم کر دیجے پھر اس کو میڈیم لو فلیم پر کر دیجے اسی پروسس سے میں ساری چکن اس میں ایڈ کر دوں گی دوسرا پیس میں بدا آرہی ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ڈیپ فرائے کے لیے آپ اپنی کڑھائی میں اس کو ایڈ کر دوں گی دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے میڈیم لو فلیم پر پکانا اس لیے ضروری ہے تاکہ چکن ہماری اندر سے جوسی اور ٹینڈر رہے اور اوپر سے ہمارے کرم جو ہے وہ کسپی ہو جائے اسی طریقے سے سارے کوٹنگ کر کر کے میں نے ساری پیسیس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے جب یہ گولڈن براؤن کلر آ جائے گولڈن ہو جائے ساری پیسیس تو ہم اس کو تیر سے نکال لیں سو ویورز آور کرسپی فرائی چگن پیسی آر ریڈی ٹو ایٹ ناو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت تیار ہوئی ہے اس کے کرمز چیک کیجئے بہت کرسپی اور کتنے زبردست کرمز اس کے کریئٹ ہوئے ہیں اگر آپ میرے پروسس سے بنائیں گے میری ریسپی کو فالو کرتے میں بنائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ بہر کی کرسپی فرائیڈ چکن کھانا بھول جائیں گے کیونکہ آئی تینک بہر کی کرسپی فرائیڈ چکن کی وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو کہ اس ریسپی سے آپ کو ملے گا آپ ٹرائی ضرور کریے گا گھر پہ اور کوشش کیا کریں گھر میں ہی بنائیں کیونکہ گھر میں بنائی چیز اگر پرفیکٹ تیار ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی اور ہوئی نہیں سکتی کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ہائیجین پرپیئر گھر میں چیزیں بنا کر کھلا رہے ہیں اور پرفیکٹ پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لئے نور کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ گھر اور نور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نہیں گیبان اور ہاں اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور میری اس ریسی پی کو لائک ضرور کیجئے اور چک تو سکتے